اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس لیٹس سٹارٹ پوائنٹ نوبر سکسٹین ایسے گارڈز ایٹریبیوٹ ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں صفات ہوتی ہیں یعنی کسی بھی چیز کی صفت کو ایٹریبیوٹ کہتے ہیں جیسے اس میں صفت ہوتا ہے ایجیکٹیو ہوتا ہے وہ ناؤن سے پہلے لگتا ہے اور وہ ناؤن کی صفت بیان کرتا ہے ٹھیک ہے ناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے ایٹریبیوٹس وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے استعمال کیے جائیں تو وہ اس کی خصوصیات ظاہر کرتے ہیں تو وہ الفاظ جو کہ خدا کے لیے یوز ہوتے ہیں ان کو گارڈز ایٹریبیوٹ کہا جاتا ہے اور اس پوائم میں جو جلال الدین رومی ایک گریٹ مسلم پوئٹ تھے ان کی ایک پرشین فارسی کی ایک غالباً عربی کی ہے اور وہ یہ پوائم ہے اس پوائم کو ڈاکٹر نکلسن نے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے لیٹ اس سٹارٹ ریڈنگ اٹھ خدا آپ نے آپ کو کیا کہتا ہے دیکھنے والا ٹھیک ہے ٹو دا اینڈ یعنی قرآن میں ٹو دا اینڈ سے مراد ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا آخری جو صحیفہ ہے قرآن اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے بصیر کہتا ہے دیکھنے والا کہتا ہے کیوں کہتا ہے تاکہ اس کی آنکھیں تمہیں ڈرا سکیں گناہ کرنے سے یعنی کہ انسان گناہ کرتے وقت یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام سینگ رکھا ہے دیکھنے والا امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہاں دیکھئے کہ ہمسیلف کا ایچ کیپیٹل ہے اور سینگ کا ایس کیپیٹل ہے اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو خدا کے لیے پروناؤن یوز ہو یا کوئی اور ورڈ سیمپل سا یوز ہو کوئی اٹریبیوٹ ہو جو بھی ہو وہ کیپیٹل لکھا جائے گا خدا نے اپنا جو ایک اٹریبیوٹ رکھا ہے سینگ اور اس کا مطلب ہے کہ آپ گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ خدا دیکھ رہا ہے گارڈ کالس ہمسیلف ہیری خدا اپنے آپ کو سمیخ کہتا ہے سننے والا آخری کلام نے تاکہ تم غلط بات کرنے سے پہلے اپنے ہوتو کو بند کر سکو کہ بھئی خدا تو سننے والا ہے وہ تو سن لے گا ویڈسکورس ڈسکورس کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو بیان کی جائے چاہے وہ ٹیکسٹ کی صورت میں بیان کی جائے چاہے وہ جسچر کی صورت میں بیان کی جائے چاہے وہ ٹاک کے ذریعے بیان کی جائے یعنی ٹیکسٹ لکھ کے ذریعے کی جائے اس کو ڈسکورس کہیں گے جو بھی چیز کمیونکیشن کے لیے کی جائے گی وہ ڈسکورس کہہ رائے گی تو گاڈ کالس ہمسلو ہیئرنگ خدا نے آخری اپنے بیان میں اپنے آپ کو ہیئرنگ کہا یعنی سمیح کہا سننے والا تاکہ تم کوئی بھی غلط بات کرنے سے پہلے اپنے ہونٹو کو بند کر سکو گاڈ کالس ہمسلو ہیئرنگ خدا نے اپنے آپ کو جاننے والا کہا تو ہیئرنگ اپنے آخری کلام میں that you may be afraid of him to plot an evil تاکہ تم اس سے ڈرو اور evil کوئی بھی غلط قسم کا منصوبہ plot to plot plot to plot سے مراد ہے to plan to plot سے مراد ہے to plan آپ کوئی بھی منصوبہ گھڑنے سے پہلے ڈرو اور کوئی کہ خدا تو سب کچھ جانتا ہے خدا تو علیم ہے علیم ہے ابھی تک تین باتیں ہیں پہلی گاڈ کا پہلا اٹریبیوٹ ہے seeing دوسرا اٹریبیوٹ ہے hearing اور تیسرا اٹریبیوٹ ہے knowing seeing دیکھنے والا تاکہ تم ڈرو اور کوئی غلط کوئی گناہ نہ کرو دوسرا سننے والا تاکہ تم غلط بات کہنے سے پہلے اپنے ہونٹو کو بند کرلو تیسرا جاننے والا تاکہ تم کوئی بھی منصوبہ خفیہ منصوبہ گھڑنے سے پہلے ڈھر جاؤ کہ خدا جانتا ہے سب کچھ these are not mere accidental names of God yes محض خدا کے حادثاتی نام نہیں ہے as a نگرو may be called camphor کہ ایک نگرو کہتے ہیں black citizen کو یہ جو حبشی ہوتے ہیں ان کو نگرو کہتے ہیں ان کو کافور کہا جائے کافور ایک مشک کا نام ہے ایک سنٹ کا نام ہے بہت ایک اچھی fragrance کا نام ہے میرے مطابق کہ یہ example اچھی نہیں دیوی کہ نگرو کو دیکھ کر خوشبو کا احساس نہیں ہو سکتا یہ تو discrimination ہوگی color discrimination ہوگی اور ایسی چیزیں ہمیں نہیں کھتی چاہیے مثال اگر ہم دے تو ہمیں کوئی اچھی مثال دینی چاہیے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خدا کے حادثاتی نام نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے آپ تو یہ تو حادثاتی طور پر آپ نے نام رکھ دیا نہ کہ اس کی صفت کے طور پر رکھ دیا ایک بندے کا نام آپ نے رکھ دیا ساجد سجدہ کرنے والا پوری زندگی اس نے سجدہ نہیں کیا وہ مر گیا لیکن اس نے کمی نماز نہیں پڑھی تو نام اس کا آپ نے رکھ دیا سجد تو یہ یہ ہوگیا حادثاتی نام ایسے چیزیں ہوگی جن کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ جو ہے گارڈ کے جو نیمز ہیں سینگ ہے ہیرنگ ہے نوئنگ ہے یہ جو گارڈ کے نیمز ہیں کیا یہ حادثاتی ہیں نہیں یہ محض خدا کے حادثاتی نام نہیں ہے جیسے آپ کسی نگرو کا نام رکھ دے کافور کیمفر برکٹس کا نام یہ نام خدا کی صفات سے ہی لیے گئے ہیں خدا کے اٹریبیوٹس ہیں ایڈ نوٹ میئر وین ٹائٹلز اف تا فرسٹ کاؤس یہ فرسٹ کاؤس کیا ہے جب خدا نے یہ دنیا بنائی نا تو اس نے ہر چیز کا نام آدم الاسلام کو بتایا تو جب دنیا بنائی گئی تو ہر چیز کا نام بھی رکھا گیا تو وہ جو فرسٹ کاؤس تھی اس میں ہر چیز کو جیسے ڈاک کو کتا گئے دیا گیا کسی کو ٹیبل کہہ دیا گیا کسی کو درخت کا نام کوئی رکھ دیا گیا دیار رکھ دیا گیا سیم رکھ دیا گیا تو یہ بس ویسی رکھ دیا گیا تو آج تک چل رہے جیسے کپ کو اگر ہم ایک ہمارے پر جو کپ ہوتا ہے اس کو اگر ہم نے پہلے دن جب نام اس کا رکھا تھا اگر ہم اس کو ٹیبل کہہ دیتے اور ٹیبل کو کپ کہتے تو ہم ہم آج یہ کہہ رہے ہوتے کہ کپ ٹیبل میں چاہ ڈالو اور کپ پہ رکھتو یہ مطلب جیسے شروع میں ٹائٹل رہتی جاتے نا تو ویسی چلتے رہتے تو یہ وہ والے ٹائٹل نہیں تھے بس شروع میں ویسی رکھ دیئے تو ابھی تک چلنے خدا کے نام بھئی یہ خدا کی صفات ہیں گارڈز کے اٹریبیوٹ ہیں سارے خدا کے اندر یہ باتیں موجود ہیں امپورٹن امپورٹن ورڈز کیا ہیں جی سکیرڈ رانا سنید گناہ کرنا سیگ دیکھنا ہیاری سننا دیسکورس کوئی بھی تاک نوئی جاننا آفریر درنا پلوٹن ایوال کوئی غلط من سوبہ گھڑنا اکسیدنٹل نیم ہساتی نام میر جست کمفر is a fragrance name of a fragrance نگرو the black people god's attributes خدا کی صفات اور وین ڈائٹل useless وین useless ویگ وین کے لیے یہ کیا اچھے سننیم ہیں ویگ useless اوکی جی یہاں جلال الدین روبی کی یہ خوبصورت دل اختتام پذیر ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی پوائنٹ کے ساتھ اگلے کلک میں ملاقات کرتے ہیں